ملکی معیشت کے حوالے سے ملکی معیشت کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں تو نہیں آ رہی حکومت مزید دو ارب ڈالرز بیرونی امداد کی خواہ ہے یہ کہنا ہے گورنر سٹیٹ بینٹ کا اور اس کے ساتھ ساتھ جمیل احمد نے بتایا کہ عالمی مالیاتی ادارے آئیم ایم ایف سے سات ارب ڈالرز کے بیر آؤٹ پروگرام کی منظوری کے لیے درکار اضافی بیرونی امداد میں دو ارب ڈالرز حاصل کرنے کے آخری مرائل میں ہیں اور گورنر سٹیٹ بینٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان اگلے مالی سال تک مشرق وستہ کے کمرشل بینکوں سے بھی چار ارب ڈالرز تک گٹھے کرنے پر پرامید ہے کیونکہ ملک اپنے بیرونی مالیاتی فرق کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسری طرف چیئرمین ایف بی آر ارشد محمود لنگڑیال نے تاجروں سے ہونے والی ملاقات میں کھایا کہ تاجر دو سکیم کسی صورت واپس نہیں ہوگی تاجر دو سکیم کو تاجروں کے تعاون سے ہی نافذ کیا جائے گا بلکل ایسے ہی اب ان تمام تر امور پر بات کرنے کے لیے خاکان عجیب صاحب جو کہ جانا پہچانا نامران کا مہارے معاشیات ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں خاکان صاحب السلام علیکم والیکم السلام صاحب مجھے یہ سمجھائیے گا کہ اس وقت حکومت اور تاجران کے درمیان یہ جنگ چل رہی ہے یہ بیسیکلی جنگ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا تاجر ٹیکس ادا کرنے سے اپنی جان چھڑا رہے ہیں وہ پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں یا واقعی طور پر حکومت ان کے ساتھ کوئی ظلم کر دیا ان کو پہلے سے بتایا نہیں گیا کہ تاجر دوست سکیم جو ہے وہ اصل میں ہے کہ ایڈوانس ٹیکس کے بارے میں کیا ان کو بتایا نہیں گیا تھا سو آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھئے اور تاجران اور آثورٹیز کا جو جسے کہیں گے کوشش ہے کہ ٹیکس لگایا جائے اور جن کی کوشش ہے کہ ٹیکس نہ لگایا جائے تو آپ دیکھیں گے جن مشرف کے ٹائم پہ ایک ریجسٹریشن کی ڈرائیف شروع ہوئی the government had to take it back تب سے لے کے آج تک وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں so i think the government the authorities پاکستان as whole has found it difficult کہ ہم اپنے تاجر دوست جو کہ پاکستان کی بیس فیصد ہیں کاروباری حجم کا ان کو ٹیکس نیٹ میں لاسکیں آج بھی کہانی وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے اس میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ کچھ کوتائیاں ہو سکتی ہیں authorities کی ہمیشہ ہر جگہ پہ ہیں policy weaknesses ہماری ہیں اس میں کوئی دو آرہ نہیں ہیں ہر سیکٹر میں ہیں پر دوسری طرف ایک community ہے جو بالکل agree نہیں کرتی کہ کوئی fix tax 500 روپے کا بھی دیا جائے اور جو اس وقت لگایا وہ 500 روپے سے لے کے 60,000 روپے تک مہینہ اس میں کون سا ایسا بڑا tax ہے جو پاکستان میں لگا دیا گیا ہے so ایک تو یہ بات اس میں بڑی clarity رکھیں دوسری بات جس میں i think پاکستان has to think about it اس کے کیا ہم بیرونی امداد مانگ کر چلانا چاہتے ہیں ملک یا لوگ جن پہ جو due ہے وہ قرض لے کر چلانا چاہتے ہیں مطلب یہ قرض سے جب تک local authorities اس چیز پر جسے کہیں گے whole hog نہیں جائیں گی اور taxation retail wholesale income agri کی جو ہے property کی جو ہے اب جب تاجر دوس کا اجرا ہوا تو پینتیس لاکھ لوگ ہیں جو اس پر register ہونے چاہیئے اس میں سے تین لاکھ پہلے register ہیں اور اس میں i think so کہ اس کے جو اصل تعداد ہے وہ ایک کروڑ سے بھی زیادہ ہے جی so اب جو register ہوئے ہیں وہ صرف ساٹھ پینسٹ ہزار ہیں ان میں سے میرا خیال ہے دو سو لوگیں tax دیا ہے اور وہ کوئی پانچ لاکھ روپے بنتا ہے so let's be very very realistic کہ آپ جو improvements چاہتے ہیں form میں وہ already government کرنے کو مطلب you know retrieve کر گئی اپنی position سے شاید wealth tax wealth details نہیں مانگیں گے bank statements نہیں مانگیں گے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے authorities should stand firm but اپنا کام ٹھیک کریں اگر کوئی کبھاتے ہیں ان terms کہ کس پہ ساٹھ ہزار لگنا ہے کس پہ پانچ ہزار لگنا ہے کس پہ پانچ سو لگنا ہے اس کو دور کرنا چاہیے کیونکہ fixed tax نظام میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تینوں پہ ایک ہی tax لگ جائے but ہو سکتا ہے ہم میں سے میری income زیادہ ہو آپ سے تو اس کو تو وہ انصاف نہیں ہے تو وہ انصاف نہیں ہے یہ میں بات مانتا ہوں فاکان صاحب مجھے صرف یہ بھی بتائی گا کہ ایک طرف تو staff level معایدہ تھا جو کہ ہم نے اونے پونے ایک دم سے اس کو agree کروا لیا تھا آئی ایم ایف سے لیکن اب جو 6 سپتمبر کو ان کی executive body کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں ڈینمارک بھی شامل ہے یوگنڈا بھی شامل ہے ویٹنام جیسے ملک بھی اور 7 ملک اور شامل ہیں لیکن unfortunate ہے کہ پاکستان وہاں پہ شامل نہیں ہے so ان کو بھی بہت سارے concerns ہیں اب یہ معایدہ کتنا delay ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے جو 7 ارب ڈالر ہمیں آئی ایم ایف کی جانب سے ملنے تھے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف فسیلٹی کے بغیر چلانا پروڈنٹ نہیں ہے 26 ارب ڈالر اس سال اکٹھے کرنے ہیں بغیر آئی ایم ایف کی سپورٹ کے نہ ری پروفائلنگ 12 ارب ڈالر کی ہوگی نہ 4-5 ارب ڈالر کمیشل حاصل کر پائیں گے اب یہ سارا جو ہے یہ egg and chicken سی situation ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 26 ارب ڈالر کی ساری جو commitments ہیں وہ پوری کر لیں i think authorities نے تھوڑا سا جلدی announce کر دیا کہ august میں ہو رہا ہے جب تک LOI sign نہ ہو جائے اور board کے پاس نہ چالا جائے unconditionally countries کو i think wait کرنا چاہیے دوسری صورت یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بھی تھوڑا lenient رہے because آئی ایم ایف کی سپورٹ ہی تو چاہیے اس 26 ارب کو اکٹھا کرنے کے لئے تیسری بات جو important میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے سائٹ پہ ایک professional team بنائی ہے جو آئی ایم ایف کا program چلا ہے ابھی تو آپ نے پہلی you know hindrance دے کی ہے external sector پہ i think domestic sector پہ بھی tax collection میں آپ کو کمی آ سکتی ہے تقریبا 100 ارب یا 80 ارب tax کام ایف بی آر جمع کرے گا اس مہینے so 11 پی ایچ ٹی آتے ہیں فنڈ کی طرف سے آپ سے negotiate کرنے کے لئے 10 9 8 یہ figure رہتا ہے وہ چوبیس گھنٹے پاکستان پہ کام کرے ہیں so have a professional team professional سے مطلب جو لوگ پاکستان میں ایم ایف کا program چلانا سمجھتے ہوں جو لوگ انٹرنیشنلی connected ہوں جو you know وہ بھی انسان نہیں ہے ایم ایم ایف والے جو ان کے گفتگو ان کی زبان میں کر کے ہم بھی انہی یونیورسٹی سے پڑھے ہیں ان کو سمجھا سکیں کہ what is good what is not good ہم نے جب تیرہ سولہ کا program ایک ہی program پاکستان نے اپنی زندگی میں extended fund facility complete کیا جب میں نے یہ program پاکستان کے لئے چلایا تو I was very clear we had a professional team they used to do the professional modeling and then we used to have a discussion with the fund اب بھی اسی چیز کی ضرورت ہے آپ نے پہلی یہ hurdle دیکھی ہے I really think کہ یہ overcome کر لے گا پاکستان سپٹیمبر نہیں تو sometime in october جو board ہے اس کی approval کے لئے چلی جائے گی یہ چیز ٹھیک ہوگی اچھا خاکان صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے یہ جو retailers ہیں یہ جو تاجران ہیں ہمارے GDP کا 20% بناتے ہیں which obviously is huge اور دوسرے انڈ پر دیکھے جائے تو چیئرمن ایف پی آر محمود لنگریال صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہم تاجر دو سکیم کو کبھی بھی واپس نہیں لیں گے تو یہ ایک deadlock ہمیں نظر آ رہا ہے اب یہ deadlock obviously ہماری اور معیشت کو جا کے تو مزید پنکچر کرنے میں اس کو مدد کرے گا تو آپ کو اس کا solution کیا نظر آتا ہے اور اس کے جو مسائل ہیں وہ مزید بڑھتے ہوئی obviously آپ کو بھی نظر آتے ہوں گے a professionally sound tax scheme جس میں جو کبھاتے ہیں چاہے وہ فارم کے بھرنے میں ہیں چاہے وہ fix tax کے اجرا میں اگر کوئی تبدیلیاں کرنی ہیں and a professionally competent team discussing with the stakeholders stakeholders کون ہیں سارے تاجران وہ جو دو میں انتنظیمیں ہیں اور ان کی جو خدشات ہیں ان کو دور کریں پاکستان میں آج تک to negotiate out a settlement ہم کئی جگہ پہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے let's hope کہ اس دور ہم یہ کامیاب ہوں you know اگر distance ہو میری اور آپ کی سوچ کے درمیان تو اس distance کو پورا کرنا ہے پر جو state کا might ہے جو state کی authority ہے جو state کی writ ہے in tax collection اور tax collection ایک سب سے جسے کہیں گے important جز ہے governance کا اس کو پورا کیجئے we stand with the authorities we stand with the state کیونکہ 25 سال سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہی story repeat ہو پھر وہی story repeat ہوگی IMF کے جانے کی اور کرز مانگنے کی اچھا پھرکان صاحب یہ جو story ہے نا debt والی وہ بھی یہی تو repeat ہو رہی ہے کہ ہم اس کو roll over کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ IMF کی جانب سے نہ ہی پاکستان کی جانب سے debt کے حوالے سے کوئی structure ہی نہیں ہے کوئی restructuring کس طرح کرنی ہے ہم نے ملکوں کو پیسے واپس کس طرح دینے ابھی جب چائنا کے پاس بھی request لے کے گئے تو سننے میں ہی آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو تین سال کے لیے extend بھی کر دیا جائے تو آپ واپس کب دیں گے یہ تو اسی طرح چلتا رہا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پچیس سال سے اور یہ debt بھی ہمارا بس وہ roll over کرنے کی جانب جا رہے ہیں بات یہ ہے کہ everywhere there has to be a good story by the authorities بہت پہلے ایک major anchor نے رات کو دس پجے مجھے interview کیا بہت عرصہ پہلے کی بات ہے تو میں نے تب اس کو کہا تھا کہ آپ کے پاکستان کے debt چاہے وہ IPPs کا ہو چاہے وہ external public sector ہو اس سب کو reprofile کرنے کی ضرورت ہے ورنہ آپ نہیں جان پائیں گے اب آپ کو وہ کام کرنا ہے پہلے دیکھیں کہ آپ کی کیا story ہے again professional debt managers have to come in do that work اور یہ کوئی external نہیں ہونے چاہیے آپ کو پہلے ایک team of professional debt managers میں نے اس پہ ایک پرچہ بھی لکھ کے state کو دیا ہے کہ یہ ہے پرچہ آپ کے پاس کیا options ہیں debt کیسے reprofile ہوگا china کا کیسے handle ہوگا bilateral کیسے handle ہوگا external کونسا جو ہے reprofile ہوگا کونسا واپس جائے گا نیا آئے گا کیسے آپ green bonds float کر سکتے ہیں کیسے آپ debt کی relief لے سکتے ہیں on poverty spending on green spending میں نے تو ابھی آپ کے سامنے ہی رکھتی ہے اس پرچے میں وہ ایک پیج کا پرچہ تھا اور میں نے بڑی clearly اس میں لکھ کے دیا تھا کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے problem یہ ہے کہ یہ دو سال برانی بات ہے جب میں نے میرا خیال ہے ٹی وی آنکر کو انٹرل کافی عرصہ ہوگا اس بات کو کہنے کا again مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو very high level of competence چاہیے جو اس چیز کو سمجھتے ہوں if I had to ever do this I would have to put a team together which does all this work then you can go to China then you can go to Paris club then you can go to all these people and I have a chat with them کہ یہ ہے then you can tell the IMF also that this is my plan how I want to move forward یہ تو ایک بات ہے اس سے دو سے چار روپے بجلی کی قیمت میں بھی فرق پڑ سکتا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کا بجلی کا ایشو ڈیلی کا ایشو گاوننس کا ایشو ہے all the issues in the end are کہ آپ professional competence جیسے جیسے بیٹ کریں اب ایک task force حکومت نے ضرور بنای ہے پاور سیکٹر میں میں امید کرتا ہوں کہ جو مسائل پاور سیکٹر کے ہیں وہ اس کو حل کر لے گی we really hope کہ you know we hear some more good news on that so یہ سارے کام اچھا اب اچھی بات کیا ہے what's the good story for the people of Pakistan کہ اگر یہ ہم سارے کام کر دیں اگلے پانچ سال میں تو ملک میں جو کیفیت ہے ایک ڈسکمفرٹ کی وہ چلی جائے گی بارنگ everything else اور پاکستان پانچ سال بعد اس تراجیک ٹری پہ آ جائے گا کہ انفلیشن نیچے ہی رہے گی پانچ فیصد کے اندر انٹریس ریٹ نیچے ہوں گے بزنس پک اپ کر جائیں گے so there is a story there اچھا سارے مجھے یہ بتائیے گا کہ موڈیز کی جانب سے جو ریپورٹ آئی ہے وہ پوزیٹیو ہماری ریٹنگز آئی ہیں اس کا بھی فرق پڑے گا ایک طرف موڈیز کی پوزیٹیو ریٹنگز ہیں لیکن دوسری طرف پاکستان کے انٹرنل حالات تو آپ کے سامنے یہ کہ ہم دو ارب ڈالر کی جو وہ ایکسٹرنل فائننسنگ ہے اس کو بھی پورا کرنے میں وہ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے وہ ہم ابھی تک پورا نہیں کر رہے اس کو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے موڈیز کی اپگریٹ جو ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ کے بعد اپنے ریزرورز بھی بہتر ہو گئے مایکرو سٹیبلیٹی بھی آگئی پاکستان میں یہ جو انفلیشن ہے وہ ڈانورڈ ٹرنڈنگ ہے ایکسٹرنل پوزیشن بھی سنبھل گئی ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے موڈیز نے پاکستان کو ایک نوچ اپگریٹ کی ہے we are still in the ہائی رسک کٹیگری we are in an انکومفٹیبل کٹیگری but there is a پوزیٹیوٹی دیر اس سے جو بارہ ارب ڈالر رول آور کرانے ہیں جو نیا کرزہ لینا ہے اس میں مدد ملے گی that is actually where we stand ٹھیک ہو گیا اچھا خاکان صاحب گورنر سٹیٹ بینک وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے مالی سال تک مشرق وستہ کے جو بینک سے ہم چار ارب ڈالر اکٹھے کر لیں گے لیکن کبھی یہ بتایا نہیں کہ فریم ورک کیا ہوگا کیسے کٹھے کر لیں گے کانفیڈنٹ اتنا کیوں ہوتے ہیں آپ کو یہ کانفیڈنسی کو سمجھ آتی ہے کمیشل بینک سے پاکستان نے چار سے پانچ ارب ڈالر لینے ہیں یہ واپس جانے ہیں UAE کے بینک ہیں کچھ ویسٹن بینک ہوتے ہیں کچھ چائنیز ہیں یہ شورٹ ٹرم کرزہ سال سے دو سال کا ہوتا ہے it's not good کرزہ because یہ مہنگے ریٹس پر ہوتا ہے but پاکستان کی need ہے اس کو کرنا ہے میں گورنمنٹ میں بھی بار بار کہتا تھا کہ ہم انکافٹرپل taking شورٹ ٹرم commercial loans for the government of پاکستان but اب تھوڑے عرصے کے لیے لینا پڑے گا جیسے یہ IMF کا board level agreement ہو جاتا ہے تو ہمیں کچھ بہتر نرخوں پہ یعنی کم مارکب پہ یہ پیسے مل جائیں گے اچھا سر جو IMF کی شرائطیں ان میں دو ارب کی جو میں نے پہلے بھی سوال کہتا ہے external financing تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہو رہی کیا وہ پوری ہو جائے گی اور یہ جو پر ایم ہے یہ ہمیں کب تک آپ کو پیسے ملتے وہ نظر آ رہے ہیں دیکھیں دو ارب ڈالر میں سے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر یہاں سعودی ارابیہ سے یہاں ایک ITFC کی facility ہے trade facility وہاں سے باقی 800 ملین ویسٹرن اور UAE اور چائنیز بانک سے commercial loans جو ہیں extra لینے پڑیں گے I really hope کہ اگلے آنے والے ایک آدمہ میں یہ سارا کام جو ہے وہ ہو جائے گا یہ تو اب ڈیپینڈ کرے گا کہ سعودی ریبیا کتنی جلدی ریاکٹ کرتا ہے ITFC کتنی جلدی ریاکٹ کرتی ہے ہماری اتھارٹیز کا فریمورک کتنا کلیر ہے سوئے ان سب چیزوں پر ڈیپینڈ کرے گا but let's hope ہو جائے ہماری پولیسیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے خاکان صاحب بہت شکریہ بہت جوائن کرنے کے لیے ناظرین گفتگو آپ نے سنی تانی معیشت کے حوالے سے ان ڈیٹیل خاکان وڈیپ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے یہاں پر شامل کرنے جا رہے ہیں ایک بریک آپ نے ہمارے ساتھ رہنا